پوائنٹ نمبر فور ماں کا کام ہے کہ بچے کے سامنے والد کا احترام پیدا کرے ماں بچے کو بتائے کہ والد کا مقام کیا ہے تنہائی میں بتائے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ماں اپنی برطری کا اظہار کرنے کے لئے اکثر کہہ دیتی ہے تیرا باپ نہ کارا ہے نہ اہل ہے نہ سمجھ ہے گھر میں چلا رہی مجھے پتہ ہے گھر کیسے چلایا جاتا ہے تیرے باپ کو کچھ پتہ نہیں تیرا باپ غصہ کرتا ہے اب وہ ماں سمجھتی ہے کہ میں اپنی برطری کا احساس دلا کر بچے کو اپنی طرف راغب کر رہی ہوں لیکن اس ماں پیچاری کو پتہ نہیں ہوتا کہ باپ کو اللہ نے گھر کا اگر نازم بنایا ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا روب اور دب دبا بھی رہے اور باپ کا پیار بھی بچے کے دل میں رہے لیکن وہ ماں بچے کو رفتہ رفتہ باپ سے بھی دور کر دیتی ہے اور وہ بچہ پھر نہ ماں کا رہتا ہے نہ باپ کا رہتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ماں باپ کا والد کا احترام بچے کے دل میں پیدا کرتی رہے اور والد ماں کی خدمت کا جذبہ بیدار کرتا رہے والد بتاتا رہے کہ ماں کی خدمت کا کیا فائدہ ہے یاد رکھیں اکثر ہمارے یہ بھی کوئسٹنز آتے ہیں اگر ماں اور باپ کے کلام میں اختلاف ہو ماں کہہ رہی ہو کہ فلان جگہ شادی کر والد کہہ رہا ہو کہ فلان جگہ شادی کر تو شرعی حکم کیا ہے تو یاد رکھیں اطاعت میں ترجیح والد کو ہے اور خدمت میں ترجیح والدہ کو ہے یعنی اگر والد حکم دے رہا ہے کہ فلان کام کر اور والدہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو اس میں بچہ اطاعت والد کی کرے گا لیکن اگر والد بیمار ہے اور والدہ بیمار ہے اور کسی ایک کی خدمت کرنے کا موقع ہے دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا تو اس میں ترجیح والدہ کی ہے اب وہ والد کی خدمت نہیں کرے گا والدہ کی خدمت کرے گا یعنی والدہ کو خدمت میں ترجیح حاصل ہے اور والد کو اطاعت میں ترجیح حاصل ہے یعنی والد کی اطاعت کرے گا لیکن ایسا موقع آئے ہی نہ کہ ان میں اختلاف ہو کیونکہ رفتہ رفتہ وہ بچہ دور ہو جائے گا یہ پوائنٹ نمبر چار تھا